السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لاکھوں کروڑوں دردو سلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کی آل پر اور تمام صحابہ اکرام پر دو اکتوبر دو ہزار چوبیس صدی کا سب سے بڑا سورج گرین جو کہ رات آٹھ بچ کر چالیس منٹ پر شروع ہوگا اور چھے گھنٹے سے زائد ہوگا اس کا دورانیاں چھے گھنٹے سے کچھ منٹ اوپر تک کا ہوگا سورج گرین اور چاند گرین میں آپ بہت سارے ایسے عمل کر سکتے ہیں جن سے موقعات آپ کو مل سکتے ہیں روحانی طاقتیں مل سکتے ہیں اسی طرح ایک عمل آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اگر آپ اس عمل کو کر لیتے ہیں تو یقین رکھیں کہ انشاءاللہ موقعات آپ کے ہر کام میں خود آپ کی مدد کریں گے اللہ کے حکم سے انشاءاللہ کوئی کاپی پینسل ہے تو پاس رکھ لیں لکھ لیں یا پھر ویڈیو آپ کو تھوڑی تھوڑی کر کے بار بار سکپ کر کے دیکھنی پڑے گی عمل وہی کر سکتا ہے جو اس عمل کی شرطیں پوری کریں اور اس کو سمجھ لیں جس کو سمجھ نہیں آئے گی اس کو عمل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو سب سے پہلے جو اس عمل کی روحانی اجازت چاہتے ہیں فورٹی ون ڈائم درودے پاک پڑھ کے کومنٹس بوکس میں انشاءاللہ لکھ دیں چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر جا کر آل کا نوٹیفکیشن پریس کر دیں تاکہ جو نئی ویڈیو ایس کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے اور کم از کم ایک بار اس ویڈیو کو ضرور شیئر کر دیجئے گا جب سوری گرہن شروع ہوتا ہے تو آپ نے اس سے پہلے ہی انتظام کر لینا ہے کہ ایسی جگہ ہو یا ایسا کمرہ ہو جس میں آپ اکیلے ہوں دروازہ لوگ کر لیں تاکہ کوئی بچہ یا کوئی اور اچانک اس کمرے میں نہ آ جائے اور آپ ڈسٹرب نہ ہو جائیں کوئی اچھی خوشبو اپنی کپڑوں پہ لگائیں وائٹ کلر کا سوٹ پہن لیں کپڑے پہن لیں تو زیادہ بہتر ہے میری بہنیں بھی کر سکتی ہیں اور خوشبو کمرے کے اندر بھی جسے ہم اگربتی کہتے ہیں وہ بھی لگا لیں اور یکسوئی کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے پورے یقین کے ساتھ اور دھیان کے ساتھ تو سب سے پہلے آپ نے سات مرتبہ سوت الفاتحہ پڑھنی ہے اس کے بعد سات مرتبہ آیت الکرسی اس کے بعد سات مرتبہ سورہ فلق اور سورہ ناس اس کے بعد سات مرتبہ سورہ کوسر اول آخر سات مرتبہ دروت پاک اس کے بعد دعا کرنی ہے کہ یا اللہ کوئی بھی اس کمرے میں یا میرے ساتھ کوئی ایسی نحوست والی چیز ہے یا کوئی بری چیز ہے جو اس عمل کو ڈسٹرپ کر سکتی ہے مجھے ڈسٹرپ کر سکتی ہے اس عمل میں خلل ڈال سکتی ہے تو یا اللہ وہ چیز مجھ سے دور کر دے وہ نحوست مجھ سے دور کر دے وہ جنات ہیں اسیب ہیں چڑیل ہیں کچھ بھی ہے تو یا اللہ وہ مجھ سے دور کر دے یہ دعا کرنے کے بعد آپ نے سورہ یاسین اپنے پاس ایک رکھ لینی ہے پہلے سے تو سورہ یاسین کھول لینی ہے اگر آپ حفظ قرآن ہیں سورہ یاسین بہت سارے لوگوں کو زبانی یاد ہوتی ہے جو حفظ قرآن نہیں بھی ہوتے لیکن پھر بھی آپ نے سورہ یاسین اپنے پاس رکھنی ہے اور دیکھ کر پڑھنی ہے جب سورہ یاسین پڑھنا شروع کریں تو آپ جب پہلی مبین پہ پہنچیں ہر مبین پہلی مبین پہ پہنچیں تو آپ نے ون ٹونٹی سیون ٹائم ایک سو ستائیس بار سورہ کوسر پڑھنی ہے اس نیت سے اس دعا سے کہ جو میں یہ عمل کر رہا ہوں اس کے جو موقعات ہیں جو اس کے ساتھ اللہ نے اپنی مخلوقات لگائی ہوئی ہیں وہ بھی سن رہے ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں وہ میرے تابع ہوتے جائیں وہ میری بات سننا شروع ہو جائیں وہ میری بات ماننا شروع ہو جائیں اللہ کے حکم سے دعا بھی کر سکتے ہیں نیت بھی رکھ سکتے ہیں تو پہلی مبین پر ایسا کرنے کے بعد آگے پڑھنا شروع کریں جب دوسری مبین پر آ جائیں تو پھر بھی یہی عمل کرنا ہے یعنی کہ ساتوں مبین پر یہی عمل کرنا ہے اور سورہ یاسین یہ عمل کرنے کے بعد آگے پڑھنے شروع کر دینی ہے پیچھے نہیں آنا بہت سارے عمل آپ نے ایسے سنے ہوں گے دیکھیں ہوں گے کہ پہلے مبین پر آگے عمل کیا پھر شروع سے پڑھی ایسا نہیں ہے پہلی مبین پر یہ عمل کر لیا تو پھر اس کے بعد دوسری مبین تک پڑھیں دوسری مبین پہ بھی جا کے یہ عمل کر لینا ہے آپ نے جب یہ عمل آپ نے کر لیا کمپلیٹ ہو گیا ہر مبین پہ بھی نیت کریں اور جب کمپلیٹ ہو گیا عمل تو اس کے بعد اللہ کے حضور دعا کرنی ہے کہ یا اللہ اس جو میں نے عمل کیا ہے جو میں نے وظیفہ پڑھا ہے جو بھی اس کے ساتھ موقعات اٹیچ ہیں اس کے موقعات ہیں وہ میری بات سنیں میری بات مانیں میرے ساتھ اٹیچ ہو جائیں تو آپ نے یہ عمل کمپلیٹ اس طرح کر لینا ہے اس کے بعد جو آپ نے اس کو قابو رکھنا ہے وہ کس طرح ہے کہ روزانہ عشاء کی نماز میں بھی عمل کر سکتے ہیں یا فجر کے بعد کر سکتے ہیں اگر فجر کے بعد کرنا ہے تو فجر کی جب نماز ادا کر لیں تو آنکھیں بند کر کے اول آخر سات مرتبہ درود پاک اور فوٹی ون ڈائم سورہ کوسر پڑھنی ہے آنکھیں بند کر کر ٹھیک ہے اور نیت یہی رکھنی ہے کہ اللہ میری مدد فرمائے اللہ کے حکم سے جو بھی اس کے موقعات ہیں وہ میرے تابع ہو جائیں یہ پڑھنے کے بعد دعا بھی کرنی ہے اور نیت بھی یہی رکھنی ہے اب آپ نے اس کو روزانہ اس عمل کا کرنا ہی کرنا ہے اب اس سے کام کیسے لیں گے جب آپ یہ عمل کر لیں گے ظاہر ہے ایک دن کا عمل ہے لیکن روزانہ فوٹی ون ڈائم آپ نے پڑھنی ہی پڑھنی ہے جو ٹائم میں نے بتایا فجر کے بعد یا عشاء میں عشاء میں یہ ہے کہ وطر سے پہلے پڑھنا ہے فرض ادا کر لیں سنت ادا کر لیں وطر پڑھنے سے پہلے یہ عمل کرنا ہے فوٹی ون ڈائم آنکھیں بند کر کے سورہ کوسر اول آخر سات مرتبہ درودے پر اگر عشاء میں نہیں کرنا چاہتے ہیں فجر میں کرنا چاہتے ہیں تو فجر میں نماز ادا کرنے کے فوری بعد یہ عمل آپ نے کرنا ہے روزانہ بیلا ناغہ اگر آپ اس میں ناغہ ڈال دیتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں تو پھر یہ عمل آپ نے جب بھی کام لینا ہو کوئی بھی کام ہو آپ کسی کے لیے یا اپنے لیے تو دو رکھن نفل صلات و حاجت ادا کرنے ہیں اس کے بعد آنکھیں بند کر کے فوٹی ون ڈائم سورہ کوسر پڑھنی ہیں اور اس کے بعد عرض کرنا ہے دو کام کرنے ہیں آپ نے ایک عرض کرنا ہے ایک حکم لگانا ہے عرض یہ کرنا ہے کہ اس کلام کی برکت سے میری حاجت پوری ہو جائے جو بھی اللہ نے اس کے ساتھ موقعات لگائے ہیں جو سن رہے ہیں وہ اس میں میری مدد فرمائیں اس کے بعد آپ نے حکم لگانا ہے حکم کیا کرنا ہے کہ اللہ کے عمر سے حکم دیتا ہوں کہ جو موقعات اس کے تابع ہیں میرے چوبیس گھنٹے کے اندر اندر یہ میرا کام کر دیں انشاءاللہ جب آپ یہ عمل کریں گے جب یہ آپ حکم لگائیں گے تو چوبیس گھنٹے میں جو بھی اس کے موقعات ہوں گے انشاءاللہ وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں یا نہیں نظر آ رہے وہ آپ کا کام کریں گے اس عمل میں کچھ چیزیں جو بہت خیال کرنے والی ہیں سب سے پہلی آپ کی نیت وہ ٹھیک ہونی چاہیے دوسرا آپ نے صدقہ خیرات ضرور کرنا ہے اپنا بھی کرنا ہے اور میری نیت سے بھی کرنا ہے اگر آپ کو میرا نام پتا ہے علی نظیر تو میرا نام لے کے کیجئے گا نہیں تو اس نیت سے کیجئے گا کہ جس نے بھی عمل دیا ہے یہ اس کی نیت سے بھی صدقہ خیرات ہے جو آپ کی استعات ہو وہ آپ کر سکتے ہیں کسی غریب کو کھانا دے سکتے ہیں ان کے بچوں کی کچھ پڑھائی کا کر سکتے ہیں ان کے لئے کپڑوں کا کر سکتے ہیں کچھ بھی جو بھی آپ کے استعات ہو دوسرا سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کس قدر اللہ کے قریب ہیں اللہ کی باتوں پر عمل کرنے والے ہیں نماز کی پبندی کتنی کرتے ہیں حلال حرام کی تمیز کتنی رکھتے ہیں پاکی نہ پاکی کا خیال کتنا رکھتے ہیں اپنے ماں باپ کا کتنا خیال کرتے ہیں اپنی بیوی بچوں کا کتنا خیال کرتے ہیں اگر آپ عورت ہیں تو اپنے خامد کا کتنا خیال کرتی ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے تو یہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں کوئی آپ کے بارے میں نہیں بتا سکتا لیکن اللہ ہر چیز کو جانتا ہے اللہ کی نظر ہر ایک چیز پر ہے تو آپ یہ دیکھئے گا اگر آپ میں کوئی گلتی کتائی ہیں اور آپ یہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو پھر ان گلتیوں کتائیوں کو چھوڑنا پڑے گا اللہ کی جو راہ ہے اس پر چلنا پڑے گا اللہ آپ کو کامیاب کرے موسیقی موسیقی